قانون جیت گیاں ماں کی قسمت ہار گئی جی ہاں جناب محمد بن مرسل کو صرف پانچ منٹ کا ٹائم دے دیا گیا کہ آپ پانچ منٹ کے اندر اپنی ماں سے ملاقات کر سکتے ہو اس کا باپ وہاں پہ موجود نہیں تھا اور نہ ہی اس کا باپ محمد بن مرسل سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ اس کا باپ کا کہنا تھا کہ میں یہ پرداشت نہیں کر پاؤں گا ظاہر سی بات ہے کہ ایک باپ کے لئے جوان بیٹی کی موت قیامت سے کچھ کرنی ہوتا اس کے بعد اس کا باپ نہیں جا رہا تھا اس سے ملنے کے لئے لیکن اچانک باپ یہ دل کی دڑکنیں دھیز ہو گئی اور اس نے کہا کہ میری بیٹی کی آخری دیدار ہے میرے بیٹی کی آخری ملاقاتیں میں اس سے ملوں گا اور اس کے بعد اس کا باپ جلدی سے اپنے گاڑی میں نکل گیا اس کی طرف لیکن جیسے ہی یہ راستے میں نکل گیا تو اس کو ایک فون آتا ہے آپ کا بیٹا آپ اس دنیا میں نہیں رہا اس کے بعد اس کا باپ اسی گاڑی کے اندر چیختے ہوئے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے پہت سیادہ رونے لگ جاتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک باپ کیلئے جوان بیٹی کی موت قیامت سے کچھ کم نہیں ہوتا اس کے بعد مرسی کو جب پانچ منٹ کے لئے ماں کے پاس چھوڑ دیا گیا اور اس کی ماں وہاں پہ موجود تھی اس کی بہن وہاں پہ موجود تھی اور اس نے جب ماں کو گلے لگا لیا اس کی ماں وہاں پانچ منٹ کے اندر چیختی رہی پکارتی رہی روتی رہی گڑ گڑاتی رہی کہ ماف کر دو لیکن ماف نہیں کیا اس کے بعد بہت کوشش کی گئی سعودیہ کی تاریخ کی یہ سب سے دردناک واقعہ ہے اس وقت سعودیہ میں ایسے خاموشی چھائی ہوئی ہے کہ وہاں پہ لوگ قاتل کے اوپر بھی رو رہے ہیں اور مقتول کے اوپر بھی رو رہے ہیں میرے ویڈیو بنانے کا مقصد اور مطلب صرف یہی ہے کہ قانون جیت گیا اور ایک بدقسمت ماں کی قسمت ہار گئی